ہلو فرینڈ دگلف ٹیکنیکل میں آپ کا سواگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں ریگنگ فیلئر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریگنگ فیلئر ہے ریگنگ فیلئر کے میں ساتھ ٹاپک میں بتاؤں گا جو آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے جیسے پہلے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کیا کیا ٹاپک میں ایک مینٹین کروں گا سب سے پہلے زیادہ کپاسٹی اٹھانا جیسے آپ کے کرین میں ہو سکتا ہے یا سلنگز میں ہو سکتا ہے سلنگز سے کپاسٹی سے زیادہ لوڈ اٹھانا یا میٹریل کی کپاسٹی سے آپ زیادہ میٹریل اٹھانا تو یہ چانس ریگنگ فیلئر کا چانس ہے اس کے بعد امپروپر ہیچ مطلب ہم جو بھی باندھ مارتے ہیں اس کو امپروپر مارنا جیسے چوکر ہیچ ہم نے پروپر نہیں لگایا باسکٹ ہیچ ہم نے پروپر نہیں لگایا تو یہ ریگنگ فیلئر ہو سکتا ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہے سی او جی ایشو جیسے آپ نے میں کافی ویڈیو آپ کو دکھایا ہے سینٹر آف گریویٹی ایشو ہوتا ہے تو کافی انسیڈنٹ ہونے کا چانس ہے ریگنگ فیلئر اس کے بعد شاک لوڈ مطلب جرک لوڈ جو بھی شاک لوڈ ہے میٹریل اس میں بھی ریگنگ فیلئر ہو سکتا ہے شاک لوڈ کبھی بھی ہمارے ریگر سے تو گلتی اتنا نہیں ہوتا ہے لیکن ریگر سے بھی گلتی ہوتا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا زیادہ تر آپ دیکھے ہوں گے آپریٹر سے بھی گلتی ہوتا ہے یا ویدر سے بھی گلتی ہوتا ہے ویدر جو کنڈیشن جیسے ہوا زیادہ آ گیا تو اس میں ایفیکٹ ہو سکتا ہے ریگنگ فیلئر جو ریگر سے جو گلتی ہوگا سیلنگ پروپر نہیں لگایا ہے جس کے وجہ سے ایک سیلنگ ٹوٹا دوسرا نیا سیلنگ ہے وہ اس کے وجہ سے جرک آتا ہے کافی جگہ پر آپ دیکھے ہوں گے انسیڈنٹ جتنا ویڈیو میں دیکھے ہوں گے تو اس طریقے سے شاک لوڈ اس کے بعد جو بھی جو بھی جوگر کے طریقے سے یوز کرتے ہیں یہ بھی ریگنگ فیلئر ہو سکتا ہے لیکن آپ سوچیں گے کہ ابھی میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے لیکن وہ بعد میں بھی ہونے کا بہت بڑا چانس ہے تو اس لئے کبھی بھی ہم ہمیں یاد رکھنا چاہے کہ ڈیمیج جو بھی ایکومنٹ ہے یا فٹیک ہے یا ایسا کچھ پرابلم ہے اس کو کبھی بھی ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے اگر ہم یوز کرتے ہیں تو کبھی بھی کامپیٹنٹ پرسنس ہے چیک کروا کر ہمیں اس کو یوز کرنا چاہیے اس کے بعد ڈیمیج جورنگ لفٹنگ مطلب یہ ہے ڈیمیج جو بھی ہم لوگ سلنگز یوز کر رہے وہ ڈیمیج ہو گیا ڈیمیج ہونے کے بعد ہمیں کسی کو کمیونکیشن نہیں کرنا یہ بھی ایک ریگنگ فیلیر ہے مطلب یہ ہے آپ نے تو رکھ دیا لیکن دوسرا والا شاید اس کا عادت نہ ہو چیک کرنے کے لئے جب بھی لفٹنگ سے پہلے تو اس کا وہ لگائے گا تو ریگنگ فیلیر میں بھی آ جائے گا تو اس کے لئے یہ پوائنٹ ریگنگ فیلیر میں بھی ہے کبھی بھی ہمیں پروپر انفرمیشن دینا چاہیے اس کے بعد ہوم میڈ لیفٹ پوائنٹ فیلیر جیسے ہم نے ہوم میڈ بنایا ہوم میڈ مینز یہ ہوتا ہے ویڈاؤڈ کمپیٹن پرسن جو بھی ہم لوگ کوئی بھی میٹریل بناتے ہیں جیسے فور اگزامپل پہ ابھی مجھے ایک موڈل اٹھانا ہے کچھ ایسا اسٹیکچر اٹھانا ہے تو ہم نے اپنے مرضی سے ویڈاؤڈ اسٹینڈرٹ ہم نے اپنے مرضی سے اس میں ہوک لگا دیا وہ ہوک کیا ہوا لیفٹنگ کرنے کے دوران میں ریگنگ فیلیر ہو گیا بہت سارے ریگنگ فیلیر ہو سکتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم جو ہوک لگاتے ہیں اس کو پروپر کمپیٹن پرسن سے اس کو انسپیکشن کروانا چاہیے کیونکہ جب ہم کمپنی میں ہوتے ہیں تو وہاں پر کافی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب میں بناوں گا تو میں ہنڈے پرسن شور بناوں گا ہمیں اس طریقے سے نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ کافی جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر کافی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو انسپیکشن کرتا ہے انشور کرتا ہے یا کوئی اسٹینڈرٹ ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے ہوک کس طریقے سے لگانا ہے کیا ٹائپ سے لگانا ہے تو کچھ اس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہوم میٹ ہوم میٹ جیسے شیکل بنا دیئے کڑی بنا دیئے یا ہم لوگ کچھ بھی ایسا سیلنگ سے بنا دیئے رسی کا ہم لوگ بل کے بنا دیئے ہوم میٹ کبھی بھی نہیں چلے گا ریگنگ کے اندر آپ دیکھے ہوں گے کافی ٹائم پر کتنا انسیڈنٹ ہوتا تھا لیکن ابھی اس ٹائم پر کافی لوگوں کو ٹریننگ دینے کے باوجود لوگ ابھی بہت اچھا سیفٹی سے کام کر رہے ہیں کافی پلان میں کافی پلان میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر سیفٹی کی بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھا گیا ہے کافی زیادہ ان لوگوں کو مات پل بہت ریسپیکٹ دیا گیا ہے لیکن ہمیں بھی سیفٹی کو بہت زیادہ ریسپیکٹ دینا چاہیے آئی ہاپ یہ ویڈیو میں آپ نے سمجھ گیا ریگنگ فیلیر کے بارے میں ریگنگ فیلیر کس ٹائم سے ہو سکتا ہے آپ سمجھ گئے تو پھر ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں اور نیشٹ ٹوپک پر جائی ہیل